اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد امران اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو انفارمیٹیو چینل دوستو میں آج آپ لوگ کے لیے ایک اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں دوستو چین پاکستان کا دوست اور ہمسایہ ملک ہے چین آج ترقی کے جس دور سے گزر رہا ہے اس کے بارے میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ چین دنیا کی ہر قسم کی چیز بنا سکتا ہے آج چین دنیا کی سب سے بری معاشد کے طور پر جانا جاتا ہے چین دنیا میں ہر جگہ اپنا مال ایکسپورٹ کرتا ہے اور اس سے چین کی معاشد اور بھی زیادہ مضبوط اور مستحق ہو رہی ہے اس کے ساتھ چین کی فلم انڈسٹری بھی پوری دنیا میں مقبول ہو رہی ہے آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم چین کی پانچ ہوت ایکٹرز اور موڈلز کے بارے میں ذکر کریں گے تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام نئے ویڈیوز بزریا نوٹفکیشن مل سکیں تو چلیں دوستو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون فین بنگ بنگ دوستو فین بنگ بنگ ایک خوبصورت بہترین اور باصلاحیت چینی اداکارہ مارڈل ٹی وی ایکٹر کے ساتھ ساتھ ایک بہترین فنکار بھی ہیں فین بنگ بنگ شہنگائی زی جن فلم اور ٹیلیویزن آرٹ کالج میں تلیم حاصل کرتی رہی ہیں اس کے علاوہ فین بنگ بنگ نے شہنگائی تھیٹر آف اکیڈمی میں بھی کام کیا چین کی انتہائی مہنتی باعثر اداکارہ اور گلوکارہ میں فین بنگ بنگ کا نام بھی آتا ہے اس نے سب سے پہلے ٹیلیویزن کے سیریل میری فیر شہزادی میں کام کیا جس کے وجہ سے یہ مشہور ہوئی جو کہ تائیوان میں تیار کیا گیا تھا فین بنگ بنگ نے ایک فلم سیل فون میں کام کیا تھا وہ فلم اس سال کے ساتھ سے بہترین اور قابل ذکر فلم بنی تھی اس کی وجہ سے فین بنگ بنگ کو ہینڈریڈڈ فلاور کا ایوارڈ بھی ملا تھا اس کے ساتھ اس کو خاصی تاریخ بھی ملی اس کے علاوہ فین بنگ بنگ نے بیجنگ دوہزار ساتھ بدھ ماؤنٹین میں بھی نمائے کردگیاں دکھائیں جہاں فین بنگ بنگ کو گولڈن ہارس فلم فیسٹیول کا ایوارڈ ملا اس کے علاوہ فین بنگ بنگ نے ٹوکیو انٹرنیشنل فلم فیسٹیول سانس سبسٹینز اور گولڈن روسٹر ایوارڈ بھی حاصل کیے نمبر ٹو انجیلا بیبی دوستو انجیلا بیبی 28 فروری 1999 کو چین کے شہر شنگائی میں پیدا ہوئی وہ ایک چینی اداکارہ گلوکارہ کے ساتھ ساتھ ٹیلی ویزن ایکٹر اور سوتی آرٹسٹ بھی ہیں انجیلا بیبی نے دوہزار ساتھ میں ایک مووی پکچر ٹیولیو معاملات میں بطور اداکارہ نظر آئی جس میں انجیلا بیبی نے فلم میں پانچ منٹ کے سیریل کی نمائش کی تھی اس کے علاوہ انجیلا بیبی نے مختلف فلموں میں بطور معامل کردار ادا کر چکی ہیں انجیلا بیبی نے ایڈی سپیکنگ کے ذریعے سے دوہزار گیارہ میں بننے والی فلم محبت یوں میں اپنی پہلی مرکزی فلم کے کردار کو ادا کیا تھا انجیلا بیبی نے سال دوہزار تیرہ میں حیرت انگیز پرفارمنس دکھائی جس پر اس کو اس حیرت انگیز پرفارمنس پر بہترین اداکارہ کا ایوارڈ ملا انجیلا بیبی نے فلم پہلی بار میں ان کی بہترین کارگردگی پر ان کو فلم پہلی بار کے لیے بہترین اداکاری کے لیے بھی ایوارڈ سے نوازا گیا تھا دوستو یہ ایک خوشگوار اور خوبصورت چینی اداکار ہے زہو 16 اکتوبر 1987 میں لانگ فنگ میں پیدا ہوئی اس وقت ان کی مجودہ عمر سال 2020 کے مطابق 32 سال ہے وہ لانگ فنگ کے سکول سے الیکٹرونک انفارمیشن انجنئنگ کی ڈگری بھی حاصل کر چکی ہیں سال 2007 ان کے کیریئر کا ابتدائی سال تھا اور نیو کنگ میں کام کرنے کے علاوہ انہوں نے سنہری شادی ڈرامے میں بھی چھوٹا سا کردار ادا کیا تھا دوستو اگرچہ دونوں ڈراموں کو زیادہ مقبولیت نہیں ملی تھی مگر انہوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا تھا اس کے بعد زو نے اسی سال انہوں نے اپنی فلمی میدان میں موڈ پولین کے ساتھ مل کر فلمی انڈرسٹری میں قدم رکھا سال 2008 ان کے کیریئر کا بہترین سال ثابت ہوا کیونکہ اسے ٹی وی سیریز میں سپرنگ کوز اور فور مین کشمکش کے ساتھ ساتھ فلموں میں واشی میں دس میں قدر برے کردار ادا کیے اس کے علاوہ انہوں نے ٹی وی انتظامات میں لینڈنڈ آف لو جین باس اور دی جرنری آف لاور کے ساتھ خواہشات میں اپنے برے کرداروں کے لیے بہت زیادہ مقبول ہوئیں اس کے علاوہ انہوں نے اور چینی متدر ڈراموں میں بھی کام کیا نمبر فور ینگ چو دوستو ینگ چو ایک معروف اور خوبصورت چینی اسکرین اداکار اور مشہور گلوکارہ بھی ہیں ینگ چو کی پیدائش اکتیس جولائی انیس سو اٹھانوے کو چین کے شہر ینچین کے علاقے میں ایک قصبے میں پیدا ہوئی تھی سال دو ہزار بیس کے مطابق ان کی عمر اکیس سال ہے ینگ چو بچپن میں سے اپنے گھر والوں سے علیدہ ہو گئی تھی جب وہ بارہ سال کی تھی تو انہوں نے اسکول جانے کی بجائے اپنے کنبے کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس مقصد کے لیے اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا تھا اس نے کئی چینی ٹی وی ڈراموں میں کام کرنے کے علاوہ کئی فلموں میں بھی اداکاری کی انہوں نے سوفیانہ نوبل خواہشات اور شہزادی ایجنٹوں میں اپنے کرداروں کے لیے بہت زیادہ مقبول ہوئی دوستو دلبرہ کو دلمراد بھی کہا جاتا ہے دلبرہ اگور نسل کی ایک چینی اداکارہ ہے دلبرہ تین جون انیس سو بانوے کو چین کے شہر میں پیدا ہوئی ان کی مجودہ عمر سال دوہزار بیس کے مطابق تیس سال ہے دوستو دلمراد نے شنگائی تھیٹر اکاڈمی سے تعلیم حاصل کی تھی دلربہ کو اپنے زندگی کے بچپن سے ہی معلوم تھا کہ وہ ایک اداکارہ بننا چاہتی ہیں انہوں نے بطور اداکارہ اپنے کیریئر کا آگاز دوہزار تیرہ سے ہی کر دیا تھا دوہزار تیرہ میں انہوں نے اپنے کیریئر کا آگاز ٹی وی سیریز انارہن سے کیا تھا جہاں پر دلربہ نے ٹائٹلر کا کردار ادا کیا تھا اسی پیشرفت کے ساتھ ہی اس کو جلد ہی جے واک سٹوڈیو نے اپنے سٹوڈیو میں ہائر کر لیا تھا دوہزار چودہ میں انہوں نے ویب سیریز میں ویشی دھائی میں کام کیا جہاں دلربہ نے انوپوہ کا کردار ادا کیا اسی سال کے آخر میں دلمرات نے مشہور فتناسی سیریز قدیم سوڈ کی علامات میں اہم کردار ادا کیا جہاں پر انہیں مختلف ایوارڈ سے نوازا گیا دوستو اس کے علاوہ دلربہ دلمرات نے کئی چینی فلموں میں بھی کام کیا دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو میری اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور اس میں سے آپ کو کونسی اداکارہ زیادہ اچھی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دے اللہ حافظ اللہ نگے بان اپنا بہت سا خیال رکھئے گا